قوزات پہلا باب اور یشو کی موت کے بعد یوں ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداون سے پوچھا کہ ہماری طرف سے کہ نانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے خداون نے کہا کہ یہودہ چڑھائی کرے اور دیکھو میں نے یہ ملک اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے تب یہودہ نے اپنے بھائی شمون سے کہا کہ تُو میرے ساتھ میرے کرہ کے حصہ میں چل تاکہ ہم کینانیوں سے لڑیں اور اسی طرح میں بھی تیرے کرہ کے حصہ میں تیرے ساتھ چلوں گا سو شمون اس کے ساتھ گیا اور یہودہ نے چڑھائی کی اور خداون نے کینانیوں اور فرضیوں کو ان کے ہاتھ میں کر دیا اور انہوں نے بزخ میں ان میں سے دس ہزار مرد قتل کیے اور ادونی بزخ کو بزخ میں پا کر وہ اس سے لڑے اور کینانیوں اور فرضیوں کو مارا پر ادونی بزخ بھاگا اور انہوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کٹ ڈالے تب ادونی بزخ نے کہا کہ ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کٹے ہوئے ستر بادشاہ میری میز کے نیچے ریزہ چینی کرتے تھے سو جیسا میں نے کیا ویسا ہی خدا نے مجھے بدلا دیا پھر وہ اسے یروشلم میں لائے اور وہ وہاں مر گیا اور بنی یہودہ نے یروشلم سے لڑ کر اسے لے لیا اور اسے تیدیک کر کے شہر کو آگ سے ٹھونک دیا اس کے بعد بنی یہودہ ان کینانیوں سے جو کوہستانی ملک اور جنوبی حصہ اور نشیب کی زمین میں رہتے تھے لڑنے کو گئے اور یہودہ نے ان کینانیوں پر جو ہبرون میں رہتے تھے چڑھائی کی اور ہبرون کا نام پہلے کرتے اربا تھا وہاں انہوں نے سیسی اور اکمیان اور تلمی کو مرا وہاں سے وہ دیبر کے باشندوں پر چڑھائی کرنے کو گیا دیبر کا نام پہلے کرتے سفر تھا تب کالب نے کہا جو کوئی کرتے سفر کو مار کر اسے لے لے میں اسے اپنی بیٹی اکسہ بیا دوں گا اور کالب کے چھوٹے بیٹے کنس کے بیٹے غنیتیل نے اسے لے لیا پس اس نے اپنی بیٹی اکسہ اسے بیا دی اور جب وہ اس کے پاس گئی تو اس نے اسے ترغیب دی کہ وہ اس کے باپ سے ایک کھیت مانگے پھر وہ اپنے گدھے پر سے اتر پڑی تب کالب نے اسے کہا تو کیا چاہتی ہے اس نے اسے کہا مجھے برکت دے چونکہ تو نے مجھے جنوب کے ملک میں رکھا ہے اس لیے پانی کے چشمیں بھی مجھے دے تب کالب نے اوپر کے چشمیں اور نیچے کے چشمیں اسے دیئے اور موسیٰ کے سالے کے ینی کی اولاد خجوروں کے شہر سے بنی یہودہ کے ساتھ یہودہ کے بیابان کو جو ارداد کے جنوب میں چلی گئی اور جا کر لوگوں کے ساتھ رہنے لگی اور یہودہ اپنے بھائی شمون کے ساتھ کیا اور انہوں نے ان کے نانیوں کو جو سفت میں رہتے تھے مارا اور شہر کو نیستو نابود کر دیا سو اس شہر کا نام حرمہ کہلائیا اور یہودہ نے غزہ اور اس کے نواہی اور اسکلون اور اس کی نواہی اور اکرون اور اس کی نواہی کو بھی لے لیا اور خداون یہودہ کے ساتھ تھا سو اس نے کوہستانیوں کو نکال دیا پر وادی کے باشندوں کو نکال نہ سکا کیونکہ ان کے پاس لوہے کے رکھ تھے تب انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق حبرون کالب کو دیا اور اس نے وہاں سے انناک کے تینوں بیٹوں کو نکال دیا اور بنی بنیامین نے ان یبوسیوں کو جو یروشلم میں رہتے تھے نہ نکالا سو یبوسی بنی بنیامین کے ساتھ آج تک یروشلم میں رہتے ہیں اور یوسف کے گھرانے نے بھی بیٹل پر چڑھائی کی اور خداوند ان کے ساتھ تھا اور یوسف کے گھرانے نے بیٹل کا حال دریافت کرنے کو جاسوس بھیجے اور اس شہر کا نام پہلے لوس تھا اور جاسوسوں نے ایک شخص کو اس شہر سے نکلتے دیکھا اور اس نے کہا کہ شہر میں داخل ہونے کی راہ ہم کو دکھا دے تو ہم تجھ سے مہربانی سے پیش آئیں گے سو اس نے شہر میں داخل ہونے کی راہ ان کو دکھا دی انہوں نے شہر کو تیہ دیکھ کیا پر اس شخص اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ دیا اور وہ شخص ہیتیوں کے ملک میں گیا اور اس نے وہاں ایک شہر بنایا اور اس کا نام لوز رکھا چنانچہ آج تک اس کا یہی نام ہے اور منسلی نے بھی بیٹے شان اور اس کے قصبوں اور تاناک اور اس کے قصبوں اور دور اور اس کے قصبوں کے باشندوں اور ابیام اور اس کے قصبوں کے باشندوں اور مجدد اور اس کے قصبوں کے باشندوں کو نہ نکالا بلکہ کنانی اس ملک میں بسے ہی رہے پر جب اسرائیلیوں نے زور پکڑا تو وہ کنانیوں سے بیگار کا کام لینے لگے پر ان کو بلکل نکال نہ دیا اور افرائیم نے ان کے نانیوں کو جو جزر میں رہتے تھے نہ نکالا سو کے نانی ان کے درمیان جزر میں بسے رہے اور زبلون نے کترون اور نہلال کے لوگوں کو نہ نکالا سو کے نانی ان میں بودوباش کرتے رہے اور ان کے مطیح ہو گئے اور آشر نے اکو اور سیدہ اور ہلاب اور اکویب اور ہلبہ اور افیق اور رہوب کے باشندوں کو نہ نکالا بلکہ آشری ان کے نانیوں کے درمیان جو اس ملک کے باشندے تھے بس گئے کیونکہ انہوں نے ان کو نکالا نہ تھا اور نفتالی نے بیت شمس اور بیت انات کے باشندوں کو نہ نکالا بلکہ وہ ان کے نانیوں میں جو وہاں رہتے تھے بس گیا تو بھی بیت شمس اور بیت انات کے باشندے ان کے مطیح ہو گئے اور اور اموریوں نے بنی دان کو کوہستانی ملک میں بھگا دیا کیونکہ انہوں نے ان کو وادی میں آنے نہ دیا بلکہ اموری کوہے ہرس پر اور آئیلون اور سالبیم میں بسے ہی رہے تو بھی بنی یوسف کا ہاتھ غالب ہوا ایسا کہ یہ مطیح ہو گئے اور اموریوں کی سرحد اکربیم کی چڑھائی سے یعنی چٹان سے شروع کر کے اوپر اوپر تھی تو ذات دوسرا باب اور خداون کا فرشتہ ججال سے بوکیم کو آیا اور کہنے لگا میں تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باب دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا اور میں نے کہا کہ میں ہرگز تم سے اہد شکنی نہیں کروں گا اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ اہد نہ باندھنا بلکہ تم ان کے مذہبوں کو ڈا دینا پر تم نے میری بات نہیں مانی تم نے کیوں ایسا کیا اسی لیے میں نے بھی کہا کہ میں ان کو تمہارے آگے سے دفع نہ کروں گا بلکہ وہ تمہارے پہلوں کے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندہ ہوں گے جب خداون کے فرشتہ نے سب بنی اسرائیل سے یہ باتیں کہیں تو وہ چلا چلا کر رونے لگے اور انہوں نے اس جگہ کا نام وہ کھیم رکھا اور وہاں انہوں نے خداون کے لیے قربانی چڑھائی اور جس وقت یشو نے جماعیت کو رخصت کیا تھا تب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی میراس کو لوٹ گیا تھا تاکہ اس ملک پر قبضہ کرے اور وہ لوگ خداون کی پرستش یشو کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشو کے بعد زندہ رہے اور جنہوں نے خداون کے سب بڑے کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے دیکھے تھے اور نون کا بیٹا یشو خداون کا بندہ ایک سو دس برس کا ہو کر رہلت کر گیا اور انہوں نے اسی کی میراس کی حد پر تمنت حرس میں افرائیم کے کوہستانی ملک میں جو کوہ جاس کے شمال کی طرف ہے اس کو دفن کیا اور وہ ساری پشت بھی اپنے باپ دازہ سے جا ملی اور ان کے بعد ایک اور پشت پیدا ہوئی جو نہ خداون کو اور نہ اس کام کو جو اس نے اسرائیل کے لیے کیا جانتی تھی اور بنی اسرائیل نے خداون کے آگے بدی کی اور بالیم کی پرستش کرنے لگے اور انہوں نے خداون اپنے باپ دادہ کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لائے تھا چھوڑ دیا اور دوسرے معبودوں کی جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے اور خداون کو غصہ دلایا اور وہ خداون کو چھوڑ کر بال اور استرات کی پرستش کرنے لگے اور خداون کا کہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو غارت گروں کے ہاتھ میں کر دیا جو ان کو لوٹنے لگے اور اس نے ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ جو آس پاس تھے بیچا سو وہ پھر اپنے دشمنوں کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے اور وہ جہاں کہیں جاتے خداون کا ہاتھ ان کی عذیت ہی پر طلا رہتا تھا جیسا خداون نے کہہ دیا تھا اور ان سے قسم کھائی تھی سو وہ نہائیت تنگ آگئے پھر خداون نے ان کے لیے ایسے قاضی برپا کیے جنہوں نے ان کو ان کے غارت گروں کے ہاتھ سے چھڑایا لیکن انہوں نے اپنے قاضیوں کی بھی نہ سنی بلکہ اور معبودوں کی پیروی میں زنا کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے اور وہ اس راہ سے جس پر ان کے باپ دادا چلتے اور خداون کی فرما برداری کرتے تھے بہت جلد پھر گئے اور انہوں نے ان کے سے کام نہ کیے اور جب خداون ان کے لیے قاضیوں کو برپا کرتا تو خداون اس قاضی کے ساتھ ہوتا اور اس قاضی کے جیتے جی ان کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑایا کرتا تھا اس لیے کہ جب وہ اپنے ستانے والوں اور دکھ دینے والوں کے باعث کرتے تھے تو خداون ملول ہوتا تھا لیکن جب وہ قاضی مر جاتا تو وہ برگشتہ ہو کر اور معبودوں کی پیروی میں اپنے باپ دادا سے بھی زیادہ بگڑ جاتے اور ان کی پرستش کرتے اور ان کو سجدہ کرتے تھے وہ نہ تو اپنے کاموں سے اور نہ ہی اپنی خودسری کی روش سے باز آئے سو خداون کا غزب اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے کہا چونکہ ان لوگوں نے میرے اس عہد کو جس کا حکم میں نے ان کے باپ دادا کو دیا تھا توڑ ڈالا اور میری بات نہیں سنی اسی لیے میں بھی اب ان قوموں میں سے جن کو یشو چھوڑ کر مرا ہے کسی کو بھی ان کے آگے سے دفع نہیں کروں گا تاکہ میں اسرائیل کو انہی کے ذریعہ سے آزماؤں کہ وہ خداون کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے باپ دادا کی طرح قائم رہیں گے یا نہیں سو خداون نے ان قوموں کو رہنے دیا اور ان کو جلد نہ نکال دیا اور یشو کے ہاتھ میں بھی ان کو حوالہ نہ کیا موسیقی